علومیا ٹی وی میں خوش آمدی گزشتہ چند دنوں سے شمالی امریکہ اور کینڈا شدید برفانی توفان کی لپیٹ میں ہے جسے صدی کا بترین توفان قرار دیا جا رہا ہے چودہ کروڑ سے زائد لوگ اس توفان سے متاثر ہیں نیو یورک کے گورنر کے مطابق یہ جنگ کے میدان میں جانے جیسا ہے شمالی امریکہ اس توفان کی زد میں سرے فیرست ہے شدید برفانی سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے سکول اور دفاتر بند کر دیے گئے ہیں لوگ گھروں میں محسور ہو چکے ہیں بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں ہسپتالوں میں بھی بجلی کا کوئی انتظام موجود نہیں جس سے وینٹی لیٹر پر موجود افراد کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں اور بہت سی امواد بھی ہو چکی ہیں بہکمائے موسمیات کے مطابق اٹھارہ سو اسی کے بعد آنے والا سب سے بڑا برفانی توفان ہے جس نے امسانی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اس قدر ترقی آفتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس ملک کے بھی حالات بدتر ہو چکے ہیں انتظامیاں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہیں لیکن لوگوں تک پہنچنے کے لیے شدید مسائل کا سامنا ہے امریکہ کی اکثر ریاستوں میں درجہ حرارت منفی پینتالیس سے بھی نیچے گر چکا ہے لوگوں کو بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے پابندی آئیت کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سڑکوں پر حادثات رونما ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پروازیں موت تل کی جا چکی ہیں اور یہی حال میٹرو سٹیشنز کا بھی ہے لوگ وہاں پر بھی بری طرح سے فسے ہوئے ہیں استوفان کی زد میں بہت سی اموات ہوئی ہیں اب تک اسی سے زیادہ اموات ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس سے بہت زیادہ ہونے کی امید ہے حسبتال بھر چکے ہیں نیو یورک کا علاقہ بفلو سب سے زیادہ استوفان کی لپیٹ میں ہے جہاں پچاس انٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے لیکن ابھی مزید برف باری کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے امریکہ کے علاقے ایری کاؤنٹی میں 35 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی گاڑیوں میں جمی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں سائنسدانوں کے مطابق کررہ عرض پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ہی استوفان کی وجہ ہیں اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے موسیقی موسیقی موسیقی